انڈیا والے کو یہ کافی برا لگ رہا ہے بس وہ قدرت کا نظام آپ بھگ کیا کہہ سکتے ہیں او بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا مطلب کہ کیا سوچ رہے تھے پاکستانی اور کیا سوچ رہے تھے انڈین اور ہم سوچ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ فائنل آئے گا اور ہم انڈیا کو ہرائیں گے اور بدرہ لیں گے اور انڈیا والے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ پاکستان سے جا کے فائنل کھیلے گے مزہ آئے گا اور یہ کہانی میں وہ جیسے ان کے کومنٹیٹر کہتے ہیں کہ کیا کہانی میں آیا ہے ایک ٹویسٹ تو وہ ٹویسٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اور انگلینڈ جو ہے وہ آج ایزی لی مطلب کہ آپ آج انڈیا کی آپ نے حالت دیکھی ہو فیلڈنگ میں اور بیٹنگ میں اور بالکل ہی وہ آف کلر نظر آئے ان کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آج انڈیا کی ٹیم کرنے کے آئی تھی آپ فیلڈنگ میں دیکھ لیں ان سے مستیکس ہو رہی تھی باولنگ کی تو بات ہی نہ کریں نا مطلب کہ پیچھے وہ ایک سو باوان رنز کی جو پارٹنر شوئی تھی باوار اور ازوان کی آج اس سے بھی اوپر مطلب کہ چلے گئے بٹلر اور جوس مطلب کہ ایلک سیلز اور کیا فینٹی لگائی ہے انہوں نے انڈیا کے جو باولرز ہیں ان کو اور سب سے پہلے جو ہے وہ میچ شروع ہوا تو ٹوس جو ہے وہ انگلینڈ نے جیتا اور انہوں نے سب سے پہلے انڈیا کو دعوت دی کے آئیں آپ بیٹنگ کریں جب روحش شرما سے پوچھے گا تو ان کا بھی کہنا تھا کہ ہم بھی شاید میبھی ٹوس جیتے تو بیٹنگ کرتے لیکن چلو خیر ہے کوئی بات نہیں بیٹنگ تو ہماری آ چکی ہے ایسی اور بیٹنگ کرنے آئے تو اگین جو ہے وہ کیل راہل اور روحش شرما مطلب کہ بابر اور رزوان کی جوڑی کی تو سب باتیں کر رہے ہیں لیکن کیل راہل اور روحش شرما کی جوڑی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا اب جو ہے وہ باتیں شروع ہو چکی ہیں اور کیل راہل کی جو پرفارمس ہے وہ سوائے مطلب کہ ایک میچ کے انہوں نے 50 بنائی تھی میں خیال سے ایک کے دو میچز میں اور کوئی پرفارمس ان کی نہیں رہی بڑے میچوں میں تو ویسے بھی ہو جاتے ہیں اور آج بھی ویسا ہویا ہے مطلب کہ وہ چار سے پانچ گیندوں میں انہوں نے جو ہے وہ پانچ ناز بنائے ہیں اور وہ مطلب کہ چلتے بنائے ہیں پانچ گیندوں پر پانچ ناز بنا کے اس کے بعد کیل راہل اور ویرات کولی جو ہے انہوں نے تھوڑا سا مطلب کہ روحش شرما اور ویرات کولی نے تھوڑی سی جو ہے وہ ہمت دیکھائی اور کچھ رنز بنائے لیکن اگین روحش شرما جو ہے وہ 28 بالوں پر 27 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ویرات کولی آج کھیلے لیکن ویرات کولی آج تھوڑی سے سلو تھے مطلب چالیس گیندوں پر پچاس رنز تو کوئی وہ نہیں ہے سٹرائک ریٹ پر ان کا جو ایک سو پچیس تھا مطلب ایک سو تیس سے بھی کم سٹرائک ریٹ تو یہ بھائی ٹی ٹونٹی میں اب نہیں چلنے والا وہ تو شکر ہے مطلب کہ ہارڈ ڈیک پندیا جو ہے وہ آخر میں آئے اور انہوں نے جو لاتھی چارج کیا 33 بالوں پر 33 رنز جو انہوں نے بنایا ہے پانچ چکے لگائے ہیں اور چار چکے لگائے ہیں اور ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ وان نائنٹی تھا تو اس وجہ سے انڈیا وان سکسٹی نائن پر بھی پہنچا ورنہ وہ بھی نہیں پہنچنے والا تھا سوریہ کمار جادہ سے کافی امیدی تھی کافی امیدی تھی آج انڈیا کو لیکن وہ بھی امیدی جو ہیں انہوں نے بلکل ہی مطلب کہ انڈیا کی ختم کر دی اور دس رنز صرف بنائے چودہ رنز بنائے دس گیندوں پر اور کیا زبر دس وکٹ لیا مطلب کہ رشید نے باندھ کے رکھ دی آج انہوں نے مطلب چار آور میں بیس رنز دی ہیں اور ایک اہم بکٹ لیا انہوں نے سوریہ کمار جادہ کی اس کے علاوہ انگلینڈ کے جو بولرز تھے وہ تمام ہی جو ہیں وہ آج اچھے رہے تین بکٹی جارڈن کو ملی لیکن وہ تھوڑے سے ایکسپینسف رہے مطلب چار آور نے جو ہے وہ تنتالیس رنز دی ہیں باقی اس کے علاوہ باقی جو انگلینڈ کے بولرز ہیں سہم کرن کو آپ کو جانتے ہیں ان کو آج کافی جو ہے وہ مار پڑی چار آور میں بیتالیس رنز لیکن پھر بھی جو ہے وہ انگلینڈ نے تھوڑی سی بالنگ اچھی کیا سوائے وہ آخر میں جو ہے وہ لاتھی چار جو کیا ہے حد ایک پنڈیا نے تو اس وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کا جو سکور ہے وہ کچھ گزارا ہوا اور پتہ نہیں مطلب کیا مجھے سمجھ نہیں ہے انڈیا ایک ٹیم پتہ نہیں آف کلر تھی اس کے بعد جی آئے ہیں بٹلر اور ایلکس ہیلز جی تو انہیں نے وہ مطلب کے دھواندار بیٹنگ جسے کہتے ہیں نا ایزی ایسٹ رنز جیز وہ ورلڈ ریکارڈ والوں نے بھی ہے جنہیں ورلڈ ریکارڈ والوں نے بھی ہے میں ٹوئٹ کر رکھا تھا کہ ورلڈ ایزی ایسٹ رنڈ چیز تھا تو بھائی صاحب انہوں نے جو ہے وہ آندھی کی طرح آئے انہوں نے بالکل ہی مطلب کے کوئی موقع ہی نہیں دیا انڈیا کے بولرز جو تھے وہ گھبراہ سے گئے اپنی فیلڈنگ دیکھی ہوگی وہ پیچھے جو انہوں نے پیچھے گئی تھی بانڈری پہ بال اور وہ کسی نے اٹھا کے ایسے پھینکی تو وہ مطلب کہ پھینکنی بنتی نہیں تھی تو وہ کافی پریشر گلے گیا تھے اس کے علاوہ بالرز جو تھے وہ ان کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیسے بالنگ کروائیں پہلا اور کروایا ارشدیب سے دوسرا اور تو ان سے ایک ہی اور کروا کے پھر وہ چپ ہو گئے اور مطلب کہ ارشدیب سے اس وقت دوسرا اور کروا رہے تو تو شاید جو ہے وہ وکٹ مل جاتی ہے لیکن انڈیا کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اٹیک کہیں پر بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اٹیک کرنے آئے ہوں مطلب کہ ان کے بالنگ شمی ہیں ان کی سیلیکشن بھی بالنگ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کوئی لاس پہ لے کے آئے ہیں وہ شمی کو دیپک چہار کی پرفارمس اچھی تھی اس کے علاوہ عمران ملک ان کے اچھے تھے اس کے علاوہ خلیل احمد اور بہت سے بالرز ہیں اور اب دسکشن اب انڈیا میں چلی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے خیر وہ مطلب کہ راؤن ڈا وکٹ آ جاتے ہیں جیسے کل وہ آؤٹ نہیں ہو رہے تھے پاکستان سے ویلیم سن اور میچلز تو وہ راؤن ڈا وکٹ آ گئے شاہین اور انہوں نے راؤن ڈا وکٹ آ کے مطلب بالنگ کی اور ان کو جو ہے وہ کامیابی ملی لیکن اگین آج انہوں نے کوئی انڈیا والا نے کوئی اٹیک مطلب کرنے کی کوشش نہیں کی اور صحیح جو ہے وہ دھواندھار جسے بیٹنگ کہتے ہیں نا وہ والی بیٹنگ کی آج انہوں نے بٹلر نے ان چاس گندوں پر اسی رنز بنایا اور سنتالیس گندوں پر چیاسی رنز بنایا ہے ہیل سٹروم نے ہیل سٹروم ورکز کا نام بن چکا ہے ویسے تو ان کا نام ہے الیک سیلز اور سات چھکے لگائے ہیں جی الیک سیلز نے اور چاہ زبردست چھکے لگائے ہیں اور لاس میں جو بٹلر نے چھکا لگائے ہیں سامنے اتنی بڑی باؤنڈریز ہیں اسٹریلیا کے وہاں پر انہوں نے بہت زبردست ایکسپیرینس بھی ہیں وہ ایشز وغیرہ وہ ساری سیریز وہاں پر کھیلتے ہیں تو کوئی موقع نہیں دیا انڈیا کو اور پہلی دفعہ جو تھا وہ مجھے بڑا عجیب لگا انڈیا کے لیے وہ فائنل میں بھی نہیں جا سکے اور مجھے کافی امید تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے فائنل ہوگا اور مزہ آئے گا کولی کو میں نے پہلی دفعہ تھوڑا سا بہت زیادہ جو ہے وہ سیڈ دیکھا وہ روتے ہی مجھے لگ رہا تھا کہ رو رہے ہوں جیسے اور باقی انڈیا کی ٹیم جو تھی وہ بھی کافی سیڈ تھی اب دیکھتے ہیں آج جیسا کہ وہ ان کے سنیل گواس کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جو ہیں وہ بہت ساری ٹیرمیٹس اب آپ کو نظر آئیں گی جیسے روح شرما ہو گئے مطلب کہ ان کے ہیں وہ دنشکارتک ہو گئے اور بہت سارے کھلاڑی ہیں جو مطلب کہ چینجنگ آپ کو کافی ساری نظر آئیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہاردک پندے جو ہے وہ ان کے ٹیرمیٹس کی کیپٹن بننے والے ہیں تو مطلب کافی تنقید ہو رہی ہے انڈیا کی بالنگ پر بھی اور پتہ نہیں کیا مطلب کوئی سمجھ نہیں ہے سب سے مین مسئلہ ان کا تھا بالنگ کا ہمارا مسئلہ تھا میڈل آرڈر کا میڈل آرڈر کا مسئلہ تو ہمارا چلو سالو ہو گیا کسی حد تک اور ہمیں جو ورلڈ کپ کے سارے میچز جیتے ہیں وہ میڈل آرڈر کی ویڈا سی جیتے ہیں لیکن انڈیا کے جو بالنگ ہے اس نے کوئی خاص نہیں کیا ابھی تک پاکستان سے وہ میچ جیتے تھے لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کیسے ریکاور کیا تھا انہوں نے مطلب کہ 48 رنس پر کے کتنے پر ہمارے چار کے پانچ پکٹے گر چکی چھیں اور وہاں پر افتخار اور پھر وہ سارا اپنے سلسلہ دیکھا ہوگا لیکن اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے انڈیا کی ٹیم کا اور اب پاکستان اور انڈیا انگلینڈ کا جو فائنل ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اور اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کافی کافی سٹرانگ ہے اور نینچی ٹو میں بھی ہمارا جو ہے تھا وہ انگلینڈ کے ساتھ فائنل تھا اور پھر انگلینڈ کے ساتھ فائنل ہے مطلب کہ سنڈے کو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے امید تو ہے کہ ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ لیکن دونوں ٹیم جو ہیں وہ کافی سٹرانگز ہیں دونوں ٹیموں کو جو اپنرز ہیں وہ اس وقت فارم میں ہیں مطلب اس دن جو ٹیم پریشر نہیں لے گی خیر ایک حد تک آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیم کا جو تھوڑا سا پریشر ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو کھیلتے تو وہ اور ہوتا اور انگلینڈ کے ساتھ اب کھیلیں گے تو وہ اور سچویشن ہوگی لیکن دیکھتے ہیں امید تو ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ورلکم جیتے گا اور جیتنا بھی چاہیے تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بارالہ پاکستان کے لئے دعا کریں لیکن ہماری ویڈیو بس یہیں تک تھی انڈیا والے کو یہ کافی برا لگ رہا ہے بس وہ قدرت کا نظام آپ بھک کیا کہہ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو کیسے